جو آج کشتوار میں مائی ٹون مائی پرائیڈ کا پروگرام چر رہا ہے منصفل کشتوار نے ہمیں بھی انوائیٹ کیا ہوا ہے انوائیٹ اس سلسلے میں کیا ہوا ہے کہ آپ جی کشتوار کے جو وارڈ سے ہیں یا کشتوار جس وارڈ میں آپ خود رہ رہے ہیں کیا گریون سے وہاں کے لوگوں کی کیا بات ہو ہونی چاہیے کس انداز سے ہونی چاہیے چاہیے ایڈیوکیشن کے ریلیٹھ کے ریلیٹیڈ چاہیے وہ ڈرینیز سسٹم کا معاملہ ہو اسی سلسلے میں ہم آج یہاں مائی ٹون مائی پرائیڈ میں ہم بھی اپنی بات کرنے آئے ہیں جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں وارڈ نمر بارہ ہے کیونکہ وارڈ نمر بارہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کارپریشن ہے این ایس پی سی جسے آپ ڈولستی کے نام سے جانتے ہیں جو پروجیکٹ یہاں بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑی دکھتے ہیں بڑی مشکلاتیں ہیں آج کی ڈیٹ میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ این ایس پی سی ایک بہت بڑا ادارہ ہے مگر اس این ایس پی سی کا جو ادارہ ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نے پہنچ رہا ہے بلکہ نقصان ہو رہا ہے این ایس پی سی کارپریشن جو کارٹر سے ہیں سنکڑوں میں ہیں جہاں سی وی پی کا بھی اس وقت جو باقی پروجیکٹس ران کر رہے ہیں چاہے وہ کرتے کیرو میں کر رہا ہے کرتے میں کر رہا ہے چاہے ریٹلے میں کر رہا ہے چاہے اپنا ڈنگڈورو میں کر رہا ہے ان کا بھی پورا کا پورا سٹاپ ہے جو پانی ہے وہ اکثر ہمارے محلومیں گساتا ہے علاقوں کو متاثر کرتا ہے پورے شہر شہر جو اس سے متاثر ہے آپ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ لوگوں نے ہم نے یہاں سیمنا کالو نے انہیس پی سی جی ایم کے آفس کے بار پروٹیسٹ کیا پروٹیسٹ میں یہ بات کہی گئی کہ ہم جی ان راستوں کو ٹھیک کریں گے مگل لیکن جو دیکھا جا رہا ہے ہونے کیا صرف ان راستوں کو یہ چیز کے لئے جب ہم نے انہیس پیس سے بات کی ہم نے کہا آپ نے ان کے پر کنکریٹنگ کی آپ نے ان کے اوپر کام کیا مر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں دولستی پراؤڈ پراجیکٹ بنانا تھا ہمارے پاس اس وقت دولستی پراؤڈ پراجیکٹ سے میٹریل بھی لاسکتے تھے وہ ہم نے اس وقت کیا جب ہم آرنڈ بی کے پاس جاتے ہیں آرنڈ بی یہ دوراتی کہ یہ راستے ہمارے پاس نہیں ہمارے کاغذوں میں نہیں ہی ہم اسی لئے آج مائی ٹون مائی پرائیڈ میں جو ہمارے یہاں افسران صاحبان آ رہے ہیں چاہے ڈپٹی کمیشنر چاہے باہر سے افسران آ رہے ہیں ان کے سامنے تفصیلن یہ بات رکھنا چاہیں گے جو مشکلات ہم اس وقت شیومندر سے ہوتے ہوئے ہمیں یہاں سمنا کالوینی وازگوڑی تک جانے میں جو فیصلہ آباد چوک سے ہمیں کیوی سکول میں جانے تک ہے جو ہمیں کیوی سکول سے بائی پاس تک جانے میں ہم آج اسی سلسلے میں آج یہاں آئے ہیں ہم اپنا مطالبہ یہاں رکھیں لسیر صاحب آپ نے کچھ ایشوز جو ہے لائے مائی ٹون مائی پرائیڈ پرگرام کے اندر جو آپ نے چاہا کہ ہم کسی آفیشلز کے سامنے رکھیں اور ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن پچھلے تین سالوں سے لگتا ہے مائی پرائیڈ مائی ٹون جو ہے اس طریقے کا پرگرام دیکھتے آ رہے ہیں تو کچھ ایسے ایشوز ہیں جو سٹارٹنگ میں کہے گئے تھے لیکن ابھی بھی وہ پورے نہیں کیے گئے کتنا آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں اس پرگرام سے وہ آپ کے ایشوز ہماری ہماری عوام کی جو دوڑ ہوتی ہو بیروکریسی تک ہوتی اور بیروکریسی تک تے ہوتا ہے کہ بیروکریسی کتنا اس عوام کے جو مطالبات ہیں معاملات ہیں انہیں سنا جائے اسی سلسلے میں ہم بار بار اسی لئے میں نے آپ کو پہلے واجزہ کیا کہ ہم نے پہلے بھی درنے دیا ہم نے ڈپٹی کمیشنر کشتوار جو پرانے تھے ان سے بات انہوں نے کہیں نہیں کہیں ہماری بات سنی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم روڈوں جو ہے وارڈ نمبر بارانک کے سسٹم روڈوں کا جو ہے ان کو چینج کریں گے جو آج ہم پھر سے ایک بار یہاں ہی مطالبہ کیونکہ عوام کی دوڑ تک ہے وہ افسر سائبان تک ہے کیونکہ اسے حکومت نہیں ہے ہم حکومت کے پاس جاتے ہیں ہم اسی سلسلے میں آج پھر آئے ہیں میں نے آپ سے یہ واضح تین کہا کہ جو روڈز ہمارے ہیں چاہے وہ شیومندر سے وازگواری سمنہ کالوینی چاہے وہ بیسلا آباد چوک سے اپنا یہاں بائی پاس روڈ ہو یہاں کوئی بھی روڈ ہو انہ بیسی لینے کے لئے تائرنے آر این بی کام کرنے کے لئے آر این بی کہتی ہے ہمارا نے اسی سلسلے میں ہم آجائے ہیں یہاں ایڈمیسٹیشن کے سامنے آئے ہیں ایڈمیسٹیشن کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان روڈوں کو فوری طور پر میری یہ گزارش ہوگی آر این بی کے حوالے کیا جائے تاکہ آر این بی جو ہے جو کام کر رہے اس وقت کشتوار ٹون کے اندر پری مکسنگ کا کام کر رہی ہے وہی روڈوں کو لے کیونکہ انہ بی سی لینے کے لئے تیار نہیں میری ایک گزارشات ہوگی یہاں جو وارڈنور بارہ ہے اس میں ایک ہماری ڈرین پڑتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہے باسٹینڈ ٹیشو مندر ہمارے ایک روڈ پڑتا ہے عمر ماجد سے باسٹینڈ عمر محلہ سے ہمارے روڈ پڑتا ہے بڑی چیزیں ہیں جن میں اور خود ڈپٹی کمیشنر کشتوار نے بھی وہاں دورہ کیا ہم شکر گزارے میں نے ان کا شکریہ بھی عدا کیا تھا مگر شکریہ اسی حد تک ہے جہاں تک کام لوگوں کو رہت ملے لوگوں کو اسی لئے ہم آجے آئے نصیر صاحب اس وقت جو جمع کشمیر ہے وہ گورنر انتظامیہ کے اندر چل رہا ہے سرکار نہیں ہے آپ نے کچھ کہا کہ لوگ سرکار تک جاتے اپنی بات اکنے کے لئے مرس کو جو ہے کشتوار خاصے آپ نے کچھ بتا کہ کام نہیں ہو رہے ہیں ہم پھر سے وہی بات جو ہمارے ہیں آفیس آران ان کو پھر سنانے آئے آپ کو نہیں لگتا یہ مائی ٹون مائی پرائیڈ کہیں کہیں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہو رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا اگر آپ نے کہا تین سال سے مائی ٹون مائی پرائیڈ چر رہا ہے ابھی تک یہ صرف فوٹو سیشن تک ہی ہے یہ صاحب صاحب آیاسی ہم نے کہہ سکتے ہیں کیونکہ بائیکارٹ ایک الگ سٹوری ہے بائیکارٹ وہ کہہ سکتے ہیں ان کو عوام نے نمائندی کا حق حاصل ہے ان کو سرکار تنخہ دیتی عوام کی بات کرنے کے لئے وہ کہہ سکتے ہیں میرا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ جو آپ نے فوٹو سیشن کی بات کی فوٹو سیشن کی بات کہی جو آج تک دکھائی دے رہا ہے میں اپنے وارڈ کی بات کروں گا چاہے شیومندر سے ڈرین اوپر جاتی ہو چاہے عمر عمر مجد سے ہمارے چاہے ہسپٹل چوک سے ہمارا یہاں شیومندر تک راستہ جاتے چاہے وہ این اے پی سی کا معاملہ ابھی تک سال نہیں ہوا اگر عوام کے معاملے حال نہیں ہوتے تو انہیں فوٹو سیشن ہی کا جا سکتا ہے عوام کے معاملے نہیں کا جا سکتا ہے ہم اسی لئے یہ آتے ہیں ہم عوام کی آواز بند کے ایڈمیسٹیشن کے سامنے تھے ہم آواز بلند کرتے ہیں ہمارا حق صرف اتنا اور ایڈمیسٹیشن سکتا ہے کہ اس بات کو سنا جائے اور ان کا ان کاموں کو عملی جامعہ پہنائے جائے سر آج آپ آئے ہیں آپ آپ کا بھی ایک ڈپوٹیشن آپ خود ان سے ملنے جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ٹھیک آپ نے کہا کہ میں نے بھی کہا کہ یہ پوٹو سیشن ہو رہے کیونکہ ہم گراؤنڈ پر ہی کوٹس کرتے ہیں ہم لوگ کے ساتھ ملتے ہیں لوگ سے بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کسٹوار کی اندر جب جب سے شروع ہوا ہے زمینی سطح پر کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو میں آپ کو میں آپ کو ایک ڈرین جو ہے بسٹین سے شیومندر بننے جا رہی ایٹی فور لیک کا ٹھنڈر ہے کسی کو الارڈ بھی ہوا ہے مار کام نہیں چر رہا ہے آپ میں آپ کو این ایس بی سی کی بات پر این ایس بی سی ہمیں نہ وہ وہ گود لے رہے ہیں یہ گود لے ہیں آر ایوی کے بات جاتے آر ایوی کہتی ان کا ہے این ایس بی سی کے جاتے ان کا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں آپ حالات دے سکتے ہیں ان ایس بی سی کی بونڈری کے ساتھ ساتھ یہ راستے چر رہے ہیں ان پر کام ہی نہیں ہو رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ساپ شاپ فوٹو سیشن ہے جب کام ہوگا آپ دیکھیں عمر مجد صاحب نیچے آئے حالات دیکھیں آپ ہسپٹل چوک سے اوپر جائے حالات دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے پورا ڈیفینکٹ ہے ختم ہے اس سسٹم کو چلانے کے لئے ایڈمیسٹیشن کا سب سے اہم رول ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہے پہلی بار وارڈ نمبر بارہ میں کوئی ڈیپٹی کمیشنر آیا ہے انہیں دورہ کیا انہیں خود آنکھوں دیکھا حال دیکھا وہاں جو حال برا تھا میری یہ گزارش ہوگی ایڈمیسٹیشن سے ویروکریسی سے الگی انتظامیہ سے ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے کیونکہ شہر جو ہے متاثر ہے شہر میں کام نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھیں انہیس بی موسیقی